اور ایک اہم رولنگ کا ہے کیونکہ سٹرائک ریڈنگ کا بہت افیکٹیف ہے کم سے کم بالاپ انہوں نے ایک چھے رنز سکور کی ہیں اور اوورال پارٹنشپ کو بھی انہوں نے بہت ہیلڈی رکھا تو بینڈنگ تو ہاف سینچری مکمل نہیں کر سکے اپنی لیکن ڈیوڈ کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی ہاف سینچری کو مکمل کر رہے ایک دفعہ پھر سٹرائک پر آئے گیند کی اس مرتبہ سلوڈ ڈیلیوری تھی گیند کے انتظار کیا گیند کا اس کے بعد پھل کرنے کے لیے گئے تھے اندرونی کنارہ لے تیوڈ گیند بیک وڈ سکور لے کے جانب آئی ایک رن بنانے کا موقع تھا چھے رنز بنے ہیں اس اوور میں اب تک یہ سترواں اوور ہو رہا ہے اور ایک سو سولہ اسکور پانچ کھلاڑی آؤٹ ہیں سلوڈ رونتی ہے امران کی طرف سے اور شورٹر سائٹ پر تھی لیکن خوشکسمت رہے کہ بال کو اتنا پک نہیں کر پائے ایک انسائیڈ ایچ ہوا بال گے ڈیپ سکور لیک پر اور ایک رنگ کا اضافہ ہوا راشد خان اب سامنا کریں گے امران کا راشد اس مرتبہ اپنی کلیس سے باہر نکلے کورز میں زوردار شورٹ کھلنا چاہتے تھے لیکن ٹھیک سے ٹائم نہیں کر پائے ایک رنگ حالبتہ حاصل ہوا اور اس ایک رنگ کے ساتھ اب ستر ماہ اوور مکمل ہوا ایک سو سترہ پانچ کھلاڑی آؤٹ انٹینشنل کلیر تھی راشد خان کی آورسائی دی آورسٹرم یہ بال تھی اور خدموں کا استعمال کیا لیکن بال تیز تھی تو صحیح سے کنیکٹ نہیں کر پائے اور کورز کی جانے بال کے صرف ایک رنگ کا اضافہ اب راشد خان جو وہ اب سٹرائک فیس کریں گے نیکسٹ آور میں تو پلیٹ فرم سیٹ ہے یہاں پہ ایک سے دو بڑے آورز آتے ہیں تو ون ففٹی کی قریب سکور پہنچ جائے گا اور پہ کافی مشکلات ہو سکتی ہیں لوگ کلندس کے اٹیک کے بارے ہم بات کر چکے ایک ہیلتی بالنگ اٹیک ہے اور پشاوہ ظلمی کو مشکلات ہوں گی تو تعریف کرنے ہوگی بینڈنگ کی اور ٹیم ڈیوڈ کی ٹیم ڈیوڈ ابھی بھی کریس پر موجود ہیں اور امید ہے کہ ایک بڑے شورٹس ان کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے فورٹی تری کے سکور پہ ہے اور ایک دفعہ پھر تیار ہیلن آئے گیند کی فلائٹڈ ڈیلیوری تھی اس مطبع موقع ایک رنگ حاصل ہوا چار اوورز کا جو کوٹا ہے دو بولرز نے اب تک کمپلیٹ کیا ہے محمد عرفان نے چار اوورز میں چوبیس سنس دیئے ہیں اور محمد عمران نے چار اوورز میں چونتیس سنس دیئے ہیں ایلن اپنا تیس سر اوور کروا رہے ہیں راؤنڈ دی پہ کٹایا گیند کی اس مطبع تیز گیند تھی گیند کو پل کرنا چاہتے تھے گیند کو پل ضرور کیا سکوئر لیک کے جانب گیند آیا ٹیپ بونڈی لائن سے دورتے ہوئے فیلڈر زب تک پہنچے ایک رنگ بنانے کا موقع تھا ایک سو انیس پہ پانچ انہتیس رنگ دے چکے ہیں ایلن اب تک اور تیس سر اوور کر رہے ہیں اگلی گیند اس مطبع ایک رنگ کے لیے کھیلے اور موقع تھا تو دوسرے رنگ کے لیے واپس مڑے اور دو رنگ مکمل کیے راشد بھی کافی تیز رفتاری کے ساتھ رنگ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں ایک سو اکیس پہ پانچ جی اور کافی گیپ موجود ہے کوئی بھی فیلڈر جو ہے دائرے پہ نہیں سارے آن سائٹ پہ بکل پانٹری کے طرف ہیں پڑھے شورٹس کے لیے گئے تھے اور کنیکٹ نہیں کر پائے لیکن دور اندرانے میں کامیاب ہوئے اس مرتبہ آپ نے ایک ریس سے باہر نکھلے راشد اور بولٹ کر دیا ہے ایلن نے دوسرے فکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایلن پانچ پہ چھٹا فکیٹ گیرا ہے یہاں لاہور کلندر کا ایک سو اکیس پہ چھے اٹھار وہاں اوبر چل رہا ہے اور راشد جو ہے آٹھ ہنس بنانے کے بعد بولٹ ہوئے ہیں ایلن کی بالنگ پر تو دوسری فکیٹ ایلن کو ملی ہے اور کافی بڑے انداز کے ساتھ انہوں نے سیلیبریٹ کیا اپنی اس وکیٹ کو چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتے رہے اور بڑی مٹھیاں بھینج کر خوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں اچھی بال بال انہوں نے بیٹسمن کو دیکھا کہ وہ قدموں کا استعمال کر رہے ہیں اور تھوڑی سی بال انہوں نے جڑ میں رکھی اور یوک کر گئے راشد خان اب نہیں آپ کو اور کمپریہنسیلی بیٹ ہوئے اور بال لگی اس چمس پر آٹھ رنس کی مختصر راشد خان کی ختم ہوئی ہے اور ایلن جنہوں نے سے پہلے ڈنگ کو آؤٹ کیا اور راشد خان کو آؤٹ کیا ایکسپینسیل ضرور رہے لیکن دو اہم وٹے ان کے حصے میں آئی ہیں اکتیس رنز اب تک انہوں نے دیئے ہیں یہ ان کا تیسرا اوور ہے جو اس وقت ان پروگریس ہے تین اوورز کروائے ہیں بہابریاز نے ایک اوور ان کا باقی ہے اور یہ اٹھاروہ اوور چل رہا ہے اسی طرح امید آصف نے بھی اپنے کوٹے کا ایک اوور ابھی تک کروانا ہے اگلی گیند اس مرتبہ بیک پوٹ پر آئے بلکل وکٹوں کے بیچ میں آتی بھی اس گیند کو کھیلا ہے فاکنر نے اور گیند تھرڈ بین پاؤنڈ کے جانب چار رنز کے لیے نکل گئی کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے ایلن اس لیے کہ گیند بلکل سٹمپس کے بیچ میں تھا جب بیک پوٹ پر آ کر ترچے بلے کے ساتھ اسے کٹ کیا اور تھرڈ بین پر چار رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں فاکنر تو پہلا گیند چار رنز کے لیے کھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں فاکنر اور سکور میں چار رنز کا اضافہ ہوا ہے ایک سو پچیس ہو گیا ہے سکور اگلی گیند اس مرتبہ آج آرڈ آب لند گیند تھی اس گیند کو مدوکر کی جانب کھیلا جہاں موجود تھے امید آصف ایک رن بنانے کا موقع تھا اٹھارا ہو مکمل ایک سو چھبیس چھیک لڑی آؤٹ اچھی ڈیپت ہے لاہور کلندرز کی بیٹنگ لائنپ پہ راشت خان آؤٹو اس کے بعد جیمز فاکنر آکے جو ایک بڑے شاندار سٹار آل رونڈر ہے آسٹریلیا کے اور آتے انہوں نے ایک کٹ کے تھروں چار رنز حاصل کی اب دو رنز حاصل کیے تو اب ڈیوٹ کے ساتھ ملکے وہ کچھ ڈیمیجنگ آورز وہ پروڈیوز کر سکتے ہیں جو ہرٹ کریں گے پشاور زلمی کو اور فاس بولرز ہوئے ہیں سپنرز دونوں کے اگنسٹ فاکنر جو ہیں وہ اچھے مستنت ہٹر اچھے مستنت فنیشر کے طور پر مانے جاتے ہیں ایک میچ وننگ پرفارمنسز دے چکے ہیں وہ آسٹریلیا کے طرف سے انٹرنیشنل پریٹ فارم پہ اور ٹیم ڈیوٹ خود بھی ابھی ویل سیٹلڈ ہیں انہتریس گندو بچہ والیس رنز کر چکے ہیں تو اٹھار آورز ہو چکے ہیں ایک سو چھبیس پر چھے اور اب سوال اس پر ہے کہ کیا ایک سو پچاس کا سکور جو ہے وہ اپور کر پائے گی لاؤر قرندس کی ٹیم وہاب ریاض انیسوہ آور پہلی گین میڈل اور لیکسٹم کی اس گین کو کھیلا ضرور تھا لیکن عرفان گین کو ٹھیک سے فیلڈ نہیں کر سکے شورٹ فائن لیک پر فیلڈنگ کر رہے تھے کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بولر وہاب ریاض جو کہ کپتان بھی ہیں اور اس دوران دو رنز کا اضافہ ہوا ہے اور آج اچھی بیٹنگ کی ہے جہاں ہم بات کریں ٹیم ڈیوٹ کی ٹیم ڈیوٹ نے آج یہ تین چوکے لگائے اور ایک سو پچاس سے زیادہ کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ آج تک اب تک انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور بیٹنی نصف سنچری مکمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں کھیلتے ہیں ڈیوٹ اگلی گیند اس مرتبہ گیند کو اٹھایا ہے میڈ وکیٹ کے جانے شورٹ آف لنگ گیند تھی اور چھے رنز کا اضافہ کیا اپنے سکور میں ساتھ ہی سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور سکور کو پہنچایا ہے ایک سو پینتیز پر چھے کھلاڑی آؤٹ لاہور کے لیندھ بال ملی وہاب ریاض کی طرف سے اور ہی چاہیدہ ٹیم ڈیوٹ کو لمبے قطقے ہیں اور اچھے فنیشہ رہے اور سبردست کنیکشن میڈ وکیٹ کے اوپر سے کھیل دیا بڑے چھکے کے لیے اور وہاب ریاض نے بڑا اچھا آغاز کیا تھا اپنے شروع کے اوورز میں اور ضروری ہے کہ وہ اپنا آخری اوری بڑا اچھا کرے لیکن ایک چھک کا کنسٹیٹ کر چکے ہیں یہاں پر اور پریشر سٹریٹ اوئے دیفنیٹلی اب وہاب ریاض کے اوپر ہے پچاس سے تیس گندوں پر کیے تین چوکے تین چھکے لگائے ایک سے چھے سٹرائک رہے ٹیم ڈیوٹ یقیناً ایک کیم چنجر ثابت ہوئے ہیں قلندس کے لیے اس لیننس میں کل بھی اچھی بیٹنگ انہوں نے کی تھی اور آج تو انہوں نے سنجری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اگلی گیند اس مرتبہ یورکر گیند کروائی اس مرتبہ وہاب ریاض نے گیند کو آن سائیڈ پہ کھیلا تھا اور اس کے بعد میس فیلڈ ہوئی آور تھو ہوئی اور چار رنز حاصل ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہاب ریاض کو کہ ہوا کیا پہلے انہوں نے اپیل کی تھی کہ یہ لیک بی فور ہے یا نہیں امپائر خاموش رہے اس دوران دونوں بیٹس پین انہیں دونڈنے کی کوشش کی تو رن آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس پر آور تھو ہوئی فیلڈر گیند کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور گیند بانڈری لائن سے جا کے ٹکرائی اور اسی دوران وہاب نے مشورہ کیا وکٹ کی پر کامران اکمل کے ساتھ کہ کیا ہم جائیں کیا کہتے ہیں ریویو کے لیے اور اکمل تو ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کامیاب ہوں گے اس لیے کہ مجھے بظاہر نیگٹ آئی سے تو یہی لگتا ہے کہ گیند جو ہے وہ لیکس ٹم سے باہر پیچھ ہوا ہے جی آپ بالکل سٹرانگ کیس ہے بیٹس پین کی فیور اور انٹرسنگ بات یہ کہ جب بال اوورترو ہو گیا اس کے بعد جا کر انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایمو ریویو کی طرف جاتے ہیں اگر بالک کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراں جاتا ہے ریویو کے لیے تو اگر یہ نوٹ آوٹ رہیں گے تو وہ اوورترو کا چوکہ بھی قلندس کے سمائے گا تو اب اب یہ دیکھنا ہے کہ چار انز بلیں گے یا پانچ انز بلیں گے کہ کروسنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ 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 ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے بہرحال اس وقت سکور جو ہے وہ ایک سو پینتیس پہ چھے ہیں اور اب امپائر کا فیصلہ ابھی جو ٹیلیویجن امپائر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ جیسا گزارش ہم کر رہے تھے کہ لیکسٹم سے باہر یہ گیند پچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ آؤٹ ہے اور امپائر نے اب اشارہ دیا ہے نوٹ آؤٹ کا اور اب وہ سکوررز کو کہ کتنا اضافہ کیا جائے سکور میں وہاں بریاز تین اوور سے دو گیندے کر چکے ہیں سولہ رن سے چکے ہیں ایک خلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا اور اس اوور میں ایک چھککہ بھی کنسیٹ کیا انہوں نے جب ٹیم ڈیویڈ نے ان کو شورٹ لگایا میڈ وکیڈ باؤنٹر کے باہر ایک بڑا چھککہ وہاں بریاز تیار ہے پھر ان کو روکا کیا شاید رن اپ انہوں نے روکا اور فاکنر جو ہیں وہ فیلڈرز کو دیکھ رہے ہیں اور گیپس وغیرہ دیکھنے کے بعد جو ہے تبارہ تیار ہوں گے فاکنر آرٹھ کے سکور پہ بیٹنگ کر رہے ہیں تین گندوں کا سامنا کیا ہے اور تونوں پیٹس میں بڑے ایسے ہیں جو کہ بڑے شوٹ لگا سکتے ہیں ایک اچھا سکور ایک سو چالیس اور امید ہے کہ اچھا فینش سٹرونگ فینش کرے گی لاہور کلندس کی ٹیم چار وٹوں کے ہاتھ میں موجود ہیں اور شاید یہ کچھ باتچیت چل رہی ہے اوہر سرو کے حوالے سے ہی سٹرائک پہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا میرے خیال سے پانچ رنز ہوئے ہیں پانچ رنز دیئے گئے ہیں رنس کی بھی بات ہو رہی ہے اور سٹرائک پر فالکن ہی آئیں گے یہ ایکشن رپل ہمارے سامنے دوبارہ آئے کہ کون بھاگے اور یہ رام سے بال رکھی جا سکتی لیکن اور سروی وہاب ریاض اس مرتبہ ہونچا شاٹ کیلہ ہے فیلڈر گیند کے نیچے آنے کی کوشش مزور تھے لیکن گیند بانڈری لائن سے باہر چھے رنس کے لیے تو بڑا ہی مہنگا آور ہے یہ وہاب ریاض کا دوسرا چھکہ لگا ہے اس آور میں انہیں یہ خراب آور وہاب ریاض کی طرف سے اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ تینڈنسی ان کی ہوتی کہ وہ ایک لوس پال لوس آور کرتے ہیں اور اپنی فیگرز خراب کر دیتے ہیں بالنگ فیگرز دو چھکے وہ دے چکے ہیں اور اچھا پک کیا فاکرن ریاض چپ کیا ہے اور چلاصی میٹر کا چھکہ آپ جو اس آور سے پہلے بات کر رہے تھے اگلی گینج اس مرتبہ ایک اور شاٹ گینج تھی اس کو میٹوکر کی جانب کھیلا ایک رن بنا اور دوسرے رن کے لیے بھی یقینا واپس مڑیں گے تو دو رنز کا مزید اضافہ ایک سو اور سکور ہو گیا ہے اٹھتالیس شیک لڈی آؤٹ تو جو بات آپ کر رہے تھے کہ کیا ایک سو پچاس رنز ہوں گے یا نہیں اس وقت تو دلی کافی دور نظر آتا تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دو چار شورٹ لگے ہیں اور ایک سو اٹھتالیس تقریبا سات گینجوں کا کھیل باقی ہے جی ہاں وہاں پھر تیار آئی گینج کی اس مرتبہ امپائر کو دیکھنا پڑے کا کیا اشارہ دیتے ہیں امپائر کیا وائیڈ ہوتی ہے جی ہاں یہ وائیڈ اس لئے ایک سٹم کے باہر شورٹ آف لیند گیند کروایا تھا کوشش ضرور کی تھی فالکن کہ یہ گیند کو پل کر سکیں لیکن گیند وکر کیپر